بٹو کا گدہ ایک پخ کی بات ہے کہ ایک گاؤں پادل میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کے پاس ایک گدہ تھا وہ اپنے گدے سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کا بہت پیار کرتا تھا گاؤں میں ایک گھاس بیچنے والا تھا اور اس لڑکے سے ہی اپنے گدے کے لیے گھاس لیتا تھا بائی جان میرا گدہ بہت بوکھا ہے پانچ کلو گاس دے دو میرے گدے کے لیے میرا گدہ گاس کھائے گا تو ہی اسے سانسائے گا بہت کمزور ہو گیا ہے میرا گدہ گاس کھائے بغیر ابھی پرسو تو تم دس کلو گاس لے کے گئے تھے پہلے اس کے پیسے دو پھر تمہیں آگے گاس ملے گا بائی جان آپ کے سارے پیسے دے دوں گا دیکھ لینا دیکھ لینا گدہ جب لوگوں کے سمان اٹھانے لگ جائے گا تو میں تمہارے سارے پیسے دے دوں گا جب پیسوں کی برمار ہو جائے نا تو میرے پاس آجائیں میرے ویر پچھلے پیسے دے کر آگے کے لیے گاس لے جائیں یہ سن کر کہ وہ آدمی اب بغیر پیسوں کے گاس نہیں دے گا تو وہ بہت اداس ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے بڑا آیا ادھار گاس مانگنے والا جیب میں ایک روپیا نہیں چلا گاس لینے بٹو جب گہراتا ہے تو اس کے گدے نے بہت سارا گوبر کیا ہوتا ہے یہ کیا امی جان میرے گدے نے گوبر کیسے کر دیا ہے اس نے تو گاس بھی نہیں تھائی پھر کیسے گوبر کر دیا پاتا نہیں بیٹا تو اسے چارا نہیں کھلاتا تو تو اس نے ہوا کھالی ہوگی تو اسی وجہ سے اس نے گوبر کیا ہوگا امی جان گاس کہاں سے کھلاؤں ہی سے گاس والا کہتا ہے پہلے پچھلے پیسے دو پھر گاس لے کر جاؤ اور خود تو اپنے گدے کو بھر بھر کے گاس کھلاتا ہے وہ اس کی گاس ہے وہ جسے بھر بھی کھلائے تو اندر جا کر روٹیاں کھالے میں نے دے لیے روٹیاں بکا دیا اچھا امی جان مجھے بھوک تو بہت زور کی لگ رہی ہے میں اندر جا کر روٹیاں کھالیتا ہوں پھر بٹو روٹی کھانے اندر چلا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ روٹی کے برطن روٹی نہیں ہوتی وہ غصے میں باہر آتا ہے اور اب اپنی ماں سے کہتا ہے امی جان آپ تو کہہ رہی تھی روٹیاں بکا دی ہیں زیرا جھوٹ کم بولا کرو روٹی کے برطن میں تو ایک بھی روٹی نہیں ہے ارے بیٹا میں خود تمہارے لیے روٹیاں پکا کر رہ کے آئی ہوں تو پھر امی جان روٹیاں کہاں چلی گئی زمین کھا گئی آتمان نکل گیا ہائے میں مار گئی لگتا ہے تیری روٹیاں یہ منعو سے گدہ کھا گیا ہے تب ہی تو اتنا بہر بہر کے گوبر کیا ہے اس نے ہاں امی جان میں بھی کہوں کہ اس نے گاستو کھائی نہیں اتنا گوبر کہاں سے گھر دیا ہے اب سمجھائی کہ یہ میری ساری روٹیاں رگڑ گیا ہے چلو کوئی بات نہیں اس نے روٹی کھائی ہے میں نے روٹی کھائی ہے ایک ہی بات ہوئی ہے اچھا امی جان مجھے سیٹ صاحب نے اپنے پاس بلایا ہے کوئی ضروری کام ہے میں ان کے پاس جا رہا ہوں ٹھے بٹو گھر سے نکلتا ہے اور سیٹ صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے بہت اچھا کیا بٹو جو تم آگے آج مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے کہ تم بہت ایماندار ہو میں نے تمہیں اس لیے ہی بلایا ہے جی جی سیٹ صاحب آپ کا حکم بھی سنوں گا اور ایک عرضی بھی کروں گا کونسی عرضی بٹو سیٹ صاحب میرا گدہ بہت بھوکا ہے تین دن سے کچھ نہیں کھایا آج اس نے بھوک کی وجہ سے میری روٹیاں بھی لپیٹ گیا ہے اوہو یہ تو بہت دکھ کی بات ہے جی جی سیٹ صاحب آپ مجھے کچھ پیسے ادار دے دیں تاں کہ میں اپنے گدے کو گاز کھلا سکوں ہاں بٹو میں تمہیں ضرور پیسے دوں گا اب میری بات سنو میرے پاس ایک بہت نایاب مورتی ہے جو ہمارے بڑوں کی نشانی ہے لیکن اب وہ ہمارے گھر میں محفوظ نہیں ہے تم کچھ دنوں کے لیے وہ مورتی اپنے گھر سمال کر رکھ لو میں شہر سے بات جا رہا ہوں واپس آ کر تم سے لے لوں گا اڑے شہر صاحب یہ تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں آپ مجھے ادار پیسے بھی دے دیں اور وہ مورتی بھی جب آپ واپس آئیں گے تو آ کر مجھ سے اپنے مورتی لے لینا اور پھر وہ سیٹ بٹو کو وہ پیسے اور وہ مورتی دے دیتا ہے شکر ہے پیسے ملکے اب میں گاز لیتے ہوئے ہی کر جاتا ہوں پھر بٹو اس مورتی سمیت اس گاز والے کے پاس آ جاتا ہے بھائی جان یہ پکڑو اپنے پیسے پچھلے والے بھی اور اب والے بھی اور مجھے گاز دے دو ارے واہ بہت امیر ہو گئے ہو تم اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے یہ سیر صاحب نے اپنی مورتی میرے پاس امانت رکھوائی ہے میں اسے اپنے ساتھ گھر لے کر جا رہا ہوں پھر جب سیر صاحب واپس آئیں گے تو میں ان کو واپس دے دوں گا ہاں لوگ تو تمہارے پاس امانتے رکھواتے ہیں تم اماندار جو بہت ہو جی بھائی جان ایسا ہی ہے اب آپ مجھے جلدی سے گاز دے دو پھر بٹو اس سے اپنے گدے کے لیے گاز لے کر چلا جاتا ہے ارے بس سونے کی مورتی میں کیا گاز بیچ کر تھوڑے تھوڑے پیتے کماتا ہوں اس کی مورتی اٹھا لیتا ہوں اس کو بھیج کر میرے پاس بہت پیسہ آ جائے گا بٹو گھر آ کر وہ مورتی علماری میں رکھ کر سو جاتا ہے اور وہاں وہ میٹھا مورتی چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے اور بٹو کے گھر آ جاتا ہے اور اس کے کمرے سے وہ مورتی چوری کر کے اپنے گھر آ جاتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے وہ بھی بہت خوش ہوتی ہے ارے وہاں مٹھے میں نے احفے خدا سے نہیں مانگا تھا چوری والی عادتوں کی وجہ سے مانگا تھا چوری چوری مجھے اپنی کھلکی سے دیکھتا تھا جب میرا اب بڑنڈا لے کر آتا تھا تو تم باغ باغ جاتا تھا ہاں ہاں بیگم مجھے یاد ہے اب پرانی باتیں یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ یہ مورتی انجوائے کرنے کا وقت ہے پھر وہ دونوں مورتی کو اپنے کمرے میں رکھ دیتے ہیں اور اس طرح کئی دن گزر جاتے ہیں اور وہ سیٹھ مورتی لینے بیٹو کے گھر چلا جاتا ہے لے آؤ بیٹو میری مورتی میں واپس آ گیا ہوں جی جی سیٹھ سا میں ابھی لے کر آتا ہوں پھر جب بیٹو اندر آ کر دیکھتا ہے تو وہاں مورتی نہیں ہوتی بیٹو بہت پرشان ہو جاتا ہے اور سیٹھ ساپ کو آ کر بتاتا ہے یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو میں نے تمہارے پاس آمانت رکھوائی تھی اور تم نے میری مورتی گھم کر دی مجھے میری مورتی چاہیے کل تک ورنہ میں پولیس کو تمہائے گھر لے کر آ جاؤں گا اور تجھے اور تیری ماں کو پولیس کے حوالے کر دوں گا سیٹھ یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بیٹو بہت ڈر جاتا ہے بیٹو کو شک ہوتا ہے کہ وہ مورتی اس کا قدعہ کھا گیا ہے وہ اسے ڈنڈے سے ماتا ہے نکل جا میرے گھر سے نہ مگھڑا ماما تو نے سیٹھ صاحب کی مورتی کھا لی ہے تو گدہ ڈائنڈ ہے نکل جا میرے گھر سے دوں گدہ تو بے قصور تھا اس کی آنکوں میں آنسو آگے اور وہ وہاں سے نکل جاتا ہے گدے نے تو میٹھے کو وہ چوری کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا وہ ایک طرح کے نیچے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ میٹھے سے وہ مورتی کیسے لی جائے اسے سوچتے سوچتے شام ہو جاتی ہے اور اور رات کا اندیرہ ہو جاتا ہے وہاں بیٹو اور اس کی ماں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اگر وہ مورتی نہ آئی تو سیٹھ انہیں پولیس کے حوالے کر دے گا پھر اگلے دن میٹھا اور نصیب ہو وہ مورتی بیچنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ارے وہاں بیگم کیا اکمال کی مورتی ہے چلی سے بیچنے چلتے ہیں ہم اس مورتی کو بیچ کر ہم اپنانے ہنگ